آپ ان باتوں پر عمل کر کے غیر قرونی گرفتاری سے بھی بھائی سکتے ہیں اور پولیس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رہ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد عصیف احمد ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لیگل نوٹ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف تھانے میں کچھ درخواست دے دیتا ہے یا کوئی کمپلینٹ کرتا ہے اور تفتیشی افسر یا پولیس آپ کو تھانے میں بلاتی ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ پولیس آپ کو گرفتار کر لے گی تو آپ کو کیا احتیاطی تدبیر یا پریکاشنز لینی چاہیے تاکہ آپ غیر قانونی گرفتاری سے بچ سکیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل لیگل نوٹ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں قانون اور آئین تو موجود ہے لیکن اس پر عمل درامن نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے انصاف کا قتل عام ہوتا ہے جرائے میں اضافہ اور لا قانونیت بڑھتی ہے پولیس کا بھی حال مختلف نہیں جب بھی کوئی شخص کسی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے کوئی درخواست یا شکایت کرتا ہے تو اس کی درخواست پر مزید کاروائی اور ابتدائی طور پر انکوائری کے لیے تفتیشی افسر مقرر کیا جاتا ہے جو اس کمپلینٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں فریقین یعنی درخواست دینے والا اور جس کے لا مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دی گئی ہے دونوں کو تھانے طلب کرتے ہیں اور ان کا موقف سنتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تفتیشی افسر کمپلینٹ یا مدعی سے مل جاتے ہیں اور آپ کو تھانے میں بلا کر گرفتار کر لیتے ہیں ابھی مقدمہ یا ایف ای آر درج نہیں ہوتی اور آپ کو غیر قانونی طور پر تھانے میں ریٹین کر لیا جاتا ہے پولیس سٹیشن میں روک لیا جاتا ہے قانون کے مطابق آپ کو صرف اس صورت میں گرفتار کیا جا سکتا ہے جب آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر درج ہو یا ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہوں جن سے ثابت ہو کہ آپ نے وہ جنم کیا ہے بغیر ثبوت اور ایف ای آر کے کسی بھی شخص کو زبردستی تھانے میں بٹھانا یا روکنا غیر قانونی عمل ہے اور یہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے آئین کے آرٹیکل دس میں کسی بھی شخص کی گرفتاری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو اس کی گرفتاری کو پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ بتایا جائے گا کہ اسے کس بنیاد پر اور کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور اسے اپنے وکیل سے مشاورت کے حق سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا یعنی جب گرفتاری کی جائے گی تو گرفتار ہونے والا ملزم اپنی مرضی کے وکیل سے اپنے دفاع کے لیے مشاورت کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے وکیل سے صلاح مشورہ کر سکتا ہے آرٹیکل دس کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی شخص کو گرفتار کیا جائے گا تو اسے گرفتاری کے چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور عدالت میں پیش کیے بغیر چوبیس گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھنا غیر قانونی ہوگا لیکن بدقسمتی سے حقیقت میں ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف کوئی کمپلینٹ یا شکایت کرتا ہے تو پولیس کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ آپ کو طلب کر سکتی ہے تھانے میں آپ کو تفتیش کے لیے بلائی جا سکتا ہے تاکہ اس درخواست سے متعلق حقائق کا پتہ لگایا جا سکے یا ایف ای آر درج ہو گئی ہے تو اس میں بھی آپ کو تھانے میں جا کر شامل تفتیش ہونا ہوتا ہے لیکن قانون کے مطابق پولیس پابند ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پولیس نے آپ کو بلائی ہے وہ اپنے ریکارڈ میں درج کرے ہر تھانے میں پچیس قسم کے ریجسٹر موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک ریجسٹر کو روز نامچہ کہا جاتا ہے جس میں پولیس روزانہ کی کاروائی درج کرتی ہے اگر پولیس آپ کو تھانے بلاتی ہے تو اس روز نامچے میں لکھا جائے گا کہ آپ کو اس مقصد کے لیے پولیس سٹیشن بلائی گیا تھا آپ کتنے بجے تھانے آئے اور آپ کتنے بجے تھانے سے گئے یا آپ کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا اگر پولیس روز نامچے میں آپ کی انٹری نہیں کر دی تو یہ خلاف قانون ہے اور اس پر پولیس کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تھانے بلالیا جاتا ہے لیکن آپ کے خلاف مقدمہ یا ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی جاتی اور آپ کو تھانے میں غیر قانونی طور پر بٹھا لیا جاتا ہے اور آپ کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی جاتی یہ غیر قانونی ہے اور آپ کو کئی کئی دن تک کسی طرح غیر قانونی عراست میں رکھا جاتا ہے یا کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے جو کہ نہ صرف ظلم و زیادتی ہے بلکہ آئین کے آرٹیکل دس کی بھی خلاف ورزی اور سنگیت جرم ہے جس کی قانون میں سزا موجود ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو پولیس تھانے میں بلاتی ہے تو آپ کو کیا کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے تھانے جانے سے پہلے آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کو یا عزیز کو بتانا چاہیے کہ آپ کو پولیس نے اس مقصد کے لیے تھانے میں بلائیا ہے اور آپ تھانے جا رہے ہیں آپ کو تھانے جانے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر تو درج نہیں کر لی گئی وہ آپ اپنے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار کو متلکہ تھانے میں بیج کر پتا کروا سکتے ہیں آپ کو خود تھانے جانے کی ضرورت نہیں پہلے آپ کو معلوم کر لینا چاہیے کہ آپ کے خلاف ای آر درج ہوئی ہے یا نہیں اگر ایف ای آر درج ہو گئی ہے تو آپ بلکل تھانے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے وکیل کے ذریعے زیرہ کی سیشن کوٹ سے رجوع کریں گے اور اپنے انٹیرم بیل یا عبوری زمانت کروائیں گے اس کے بارے میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکا ہوں اور لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس سے رینوائی لے سکتے ہیں آپ کی عبوری زمانت اسی وقت ہو جائے گی اور عدالت سے آپ کو ایک روبگار جاری کر دی جائے گی جسے آپ تھانے لے جائیں گے اور اپنے تفتیشی افسر کو روبگار دے دیں گے تو پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرے گی اور آپ شاملے تفتیش ہو جائیں گے اپنی بے گناہی کے ثبوت فرام کریں گے اور تفتیش کے دوران بے گناہ ہونے پر آپ کی زمانت کنفرم ہو جائے گی اس لیے اگر آپ کے خلاف ایف ای آر درج ہو گئی ہے تو آپ کو تھانے جانے سے پہلے زمانت کروانا ہوگی برنہ پولیس آپ کو اس ایف ای آر میں گرفتار بھی کر سکتی ہے آپ نے تھانے سے پتہ کروایا کہ آپ کے خلاف صرف درخواست آئی ہے اور پولیس نے ابھی آپ کے خلاف کوئی ایف ای آر درج نہیں کی تو آپ اپنے کسی رشتہ دار کو بتا کر تھانے چلے جائیں اگر پولیس آپ کو گرفتار کر لے دی ہے لیکن آپ کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کر دی یا آپ کی گرفتاری روز نامچے میں درج نہیں کر دی اور گرفتاری کے چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی آپ کو مجلسٹیٹ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا تو آپ رشتہ دار کے ذریعے سیشن کوٹ یا ہائی کوٹ میں ذابطہ فوجداری کے سیکشن فور نائنٹی ون کے تحت پٹیشن دائر کر سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف کسی بھی تانے میں کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہے لیکن آپ کو پولیس نے غیر قانونی طور پر عراست میں لے کر اب سے بے جامے رکھا ہوا ہے جس پر معزز عدالت آپ کی بازیابی کے لیے عدالتی بیلپ بیجے گی اور آپ کو بازیاب کر کے عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو کہاں رکھا گیا ہے یہ پتہ ہونا ضروری ہے آپ کا کوئی رشتہ دار تھانے میں موجود ہو جو تھانے میں آپ کی موجودگی کے بارے میں بیلپ یا پٹیشن دائر کرنے والے آپ کے رشتہ دار کو بتائے جب سیشن کورٹ میں 491 کی پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو عام طور پر کوئی نہ کوئی پولیس کو اطلاع کر دیتا ہے کہ 491 دائر ہو چکی ہے اور بیلپ تھانے میں چھاپے کے لیے آ رہا ہے تو پولیس آپ کو تھانے سے کسی دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے اس لیے تھانے میں آپ کے رشتہ دار کا ہونا ضروری ہے جو بیلپ کو آپ کی لوکیشن کے بارے میں بتائے اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ 491 کی پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی جائے جس سے پولیس کو پتہ نہیں چلے گا اور آپ کی بازیابی یقینی ہو جائے گی بیلپ آپ کو بازیاب کروائے گا اور تھانے کا ریکارڈ اپنے قبضے میں لے کر عدالت میں پیش کر دے گا اگر پولیس ریکارڈ میں آپ کی گرفتاری درج نہیں ہے تو اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا تھا اور اس میں ملوث پولیس افسر کو پانچ سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ کو کوئی پولیس افسر غیر قانونی حراست میں رکھتا ہے تو آپ اس کے خلاف ایف ای آر بھی درج کروا سکتے ہیں لیکن آپ تھانے میں ڈریکٹ درخواست نہیں دیں گے کیونکہ پولیس اپنے پیٹی بھائی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرے گی اس کے لیے آپ کو سیشن کورٹ جسے جسٹس او پیس کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں وہاں پولیس افسر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر کریں گے جس پر عدالت اس پولیس افسر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دے گی اس غیر قانونی اقدام پر پولیس افسر کی نوکری بھی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف محکمانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے آپ ان باتوں پر عمل کر کے غیر قانونی گرفتاری سے بھی بھائی سکتے ہیں اور پولیس کے ظلم و زیادتی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل لیگل نوٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں ہمارے فیس بک پیج لیگل نوٹ کو بھی لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں آئندہ ویڈیو تک مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ